اگر عدالت نواز شریف کو غیر مشروط طور پر باہر جانے کی اجازت دے دیتی ہے اور نواز شریف صاحب کو باہر ایکسٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے چار ہفتوں سے زیادہ ان کو وہاں پر رہنا پڑتا ہے تو انہیں یہ درخواست عدالت میں دینی پڑے گی یا پھر حکومت کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے گا آپ لوگوں کو درخواست دینی پڑے گی دیکھیں عدالت جو فیصلہ دیتی ہے وہ حکومتوں کے اوپر لازم ہوتا ہے وہ تو چوائس نہیں ہے آپ کو اس کے خبر قبول کرنا ہے اگر آپ کو اتراز ہے تو آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا تو اس میں بڑا سمپل سا تھا کہ جی دیکھئے ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری کابینہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ اس کے اندر ہمیں بیلنس کرنا ہے کہ ایک تو آپ جانا چاہتے ہیں آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دی جاری ہے کہ آپ کا علاج بار سے ہوئے اب ضرور چلے جائیے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی بیل جو اس وقت ہوئی ہے اس میں صرف چھے ہفتے باقی ہیں آج تک جو ون ٹائم پرمیشن انٹیوے منسپی کے طرف سے ملتی رہی ہے لگوں کو انڈر ٹرائل پریزنرز کو وہ میکسیمم چار ہفتے کی ملتی ہے تو آپ کو بھی ہم چار ہفتے کی آفر کرتے ہیں یا آپ خود کوئی ڈیٹ بتا دیجئے اگر آپ چار سے زیادہ بھی لینا چاہتے ہیں تو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں لیکن چونکہ آپ کی بیل چھے ہفتے کی رہ گئی ہے آپ کو چھے ہفتے کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ویسے بھی آپ کو پروینشل گورنمنٹ کے پاس دوبارہ جانا ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے لکھ دیا ہے کہ پہلے آپ پروینشل گورنمنٹ کے پاس جائیں گے سی آر پی سی کے سیکشن چار سو اید کے تحت کہ اگر پروینشل گورنمنٹ آپ کے سنٹنس کو فردر سسپینٹ رکھتی ہے آن ڈیز گراؤنڈز تو درست ہے لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کوٹ کے پاس آ سکتے ہیں اب اگر کل مثال کے طور پر ان کو لاہور ہائی کورٹ یا اسلامباد ہائی کورٹ کیونکہ وہاں بھی فائل کیا ہوا ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی بلکل آپ کو پرمیشن ہے باہر جانے کی تو وہ ایک عدالتی فیصلہ ہے جب ایسیل میں سے کسی کا نام نکالا جاتا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک ہے عدالتی فیصلہ شہزاد بسے کچھ دیر کے لیے اگر سب باتیں ایک سائٹ پر رکھ دیں انڈیمڈیٹی بانڈ آپ لوگ انہیں لینا ہے انہوں نے دینا ہے نہیں دینا ہے اس سب باتیں ایک سائٹ پر رکھ دیں اس وقت نواز شریف صاحب کی جو سہت ہے جو بات ڈاکٹرز بھی کل کر رہے تھے کہ چوبیس گھنٹوں میں نواز شریف کو باہر منتقل کیا جانا چاہیے انہیں کر دیا جائے آپ کو بھی پتہ ہے سٹیروائیڈز ان کو دیے جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ برا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نواز شریف کو زندگی دے سہت مند ہوں وہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ الزام آپ لوگوں پر ہی لگے گا پھر آپ لوگ کیا جواب دیں گے کل تک کے لیے معاملہ پھر لٹک گیا ہے میں اگر خود میرے گھر کا کوئی فرق بیمار ہو اور اس کی ایسی کنڈیشن ہو تو میں اس وقت سیاست نہیں کروں گا میں اس وقت یہ ناک تو نہیں کروں گا کہ میں نہیں جاؤں گا اور میں یہ نہیں کروں گا اور میں اس طرح سا بانڈ نہیں دوں گا میں آپ بانڈ کی بات کرتے ہیں میں تو میرے پاس جو چار چیزیں وہ بھی میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا تو یہ ہمیں ہرگز نہ بتایا جائے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں آج کی پریس کانفرنس سے واضح ہو گیا ہے کہ نمیہ نواز شریف صاحب کی صحت کے ساتھ کون سیاست کر رہے ہیں میں نے کل کی پریس کانفرنس میں بڑا کھل کے واضح ہو کے یہ بات کی تھی کہ یہ معاملہ پاکستان طریقہ انصاف اور نون لیگ کی سیاست کا نہیں ہے سیاست ہوتی رہی گی سیاست میں اور بھی بہت سار ایشوز آئیں گے اس کے اوپر آپ کھل کے سیاست کریں لیکن آپ ہمارے پاس آئے کہ یہ معاملہ سیاست کا نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں سیاست کا نہیں ہے ہم نے ایک سمپل سی کنڈیشن لگائی ہے آپ کو اس کو کنڈیشن ماننے میں کیا حد ہے دیکھیں سیاست جو کی جاتی ہے وہ آج واضح ہو گئی ہے کہ سیاست کی سیز کی ہے اور ان کی صحت خراب ہے اور میں آج بھی کہوں گا کہ اس کے اوپر سیاست نہ کریں آپ اس کنڈیشن کو پورا کریں آج رات کو چلے جائیں ورنہ آپ کال عدارت کے فیصلے کا انتظار کرنے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہوگا